اور آئیے اب آگے بڑھیں گے چناف کی ہمارے خاص شو یعنی کی مکھے منتری میں سب سے پہلے بات ہوگی گجران تو موربی میں پل ٹوٹنے کا جو حادثہ ہوا اس میں 134 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ سیکریو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں کچھ کو ریسکیو کر لیا گیا اس حادثے نے پردھان منتری موڈی کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا کے بڑھیا میں راشتر ایکتہ دباس کے کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے پردھان منتری بھاوک نظر آئے اس دوران انہوں نے پل گرنے سے جو موتیں ہوئیں اسے لے کر اپنی سمویدنا بیعت کی پردھان منتری موڈی کل موربی بھی جائیں گے جہاں پر گھائل لوگوں سے ملاقات بھی کریں گے کجرات کے موربی میں ماتم پسرا ہوا ہے اپنوں کو کھونے سے لوگ بلکھ رہے ہیں سردار بلکھ بھائی پٹیل کی جائنثی کے دن کیوڑیا میں پی اے موڈی موربی ہاتھ سے پر بھاوک ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں بھلے ہی ایکتہ نگر میں ہوں لیکن میرا من موربی کے پیڑتوں سے چڑا ہے میرا من موربی کے پیڑتوں سے جڑا ہوا ہے شاہد ہی جیوان میں بہت کم ایسی پیڑا میں نے آنکھاو کی ہوگی ایک طرف درد سے بھرا پیڑی دیل ہے اور دوسری طرف کرما اور کرتبیے کا پتھ ہے اس کرتبیے پتھ کی جنبیواری کو لیتے ہوئے میں آپ کے بیچ میں لیکن کرونا سے بھرا من ان پیڑت پریباروں کے بیچ میں ہے ہاتھ سے میں جن لوگوں کو اپنا جیون گوانا پڑا ہے میں ان کے پریباروں کے پرتی اپنی سمویدنا بیقت کرتا ہوں دکھ کی اس گھڑی میں سرکار ہر طرح سے پیڑت پریباروں کے ساتھ ہے گریہ منتری عمید شاہ نے اس پر گہرا دکھ بیقت کیا کل گجرات میں ایک ہاتھ سے میں کئی لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے وہ درباگیا پون ہاتھ سے میں اپنی جان گوانے والے سبھی لوگوں کے پریوار جنوں کے پرتی میری سمویدنا بیقت کرتا ہوں اور وہ سبھی مروتکوں کی پرتی اسور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو چیر سانتی ملے ریویوار شام ساڑھے چھے وجہ سے پہلے تک سب کچھ سامانے تھا لیکن اس کے بعد موج مستی کا محول ماتم میں تبدیل ہو گیا ایک ایک تصویر کلیجہ کپا دینے والی دل دہلا دینے والی ہے ہاتھ سے کی جانکاری جیسے ہی راجز سرکار کو ملے وہ فل ایکشن میں آگئی بینہ وقت گوائے مکھی منتری بھپیندر پٹیل موقع پر پہنچ گئے لوگوں کا حال چال جائے ایکشن میں آئی کیندر اور راجز سرکاروں نے ہاتھ سے کے ترند بعد محافظے کا اعلان کر دیا صاف ہے گھٹنا سے دون ہی سرکاریں بیورو ریپورٹ بھارت 24 تو موربی حادثے کو لے کر جہاں پر پردھان منتری نرین رمودی بھاوک نظر آئے تو چناوی راجز میں وپکش کو مانو ایک بڑا مددہ مل گیا ہے وپکشی نیتاؤں نے تراثدی پر سیاست شروع کر دی وپکشی نیتاؤں سیاست نہ کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن موربی کے ذریعے سیاست کرنے سے باز بھی نہیں آ رہے چناو سے پہلے وپکش کو ملا مددہ بل حادثے پر شروع ہوئی سیاست گجرات بیدان سبا چناو کی تاریخ کا اعلان بہت جلد ہو سکتا ہے الیکشن کو لے کر تمام باتیوں نے چناوی چوسر بجھانی شروع کر دی ہے شہ مات کا کھیل شروع ہو چکا ہے چناوی چوسر میں بی جے پی کا پلڑا بھاری پڑتا دیکھ رہا ہے لیکن اسی بیچ موربی میں پل حادثے نے سب کو جھگ جھوڑ دیا ہے اور تو چناو سے پہلے وپکش کو بیٹھے بیٹھائے بڑا مددہ مل گیا ہے کانگریس کے چناو پرباری اور راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت گھٹنا کے اگلے دن اسپتال پہنچے اور پرشاسن پر جم کر نشانہ ساتھا مچھو ندی پر یہ پل پانچ دن پہلے ہی کھولا گیا تھا چھ مہینے سے پل کی مرمت ہو رہی تھی اور جب یہ کھولا تو بڑا حادثہ ہو گیا کانگریس کے ورش نیتا دیکھرجے سنگھ نے گجرات سرکار پر بھرسٹ اچار کیا روپ لگائے موربی میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے راجست سرکار نے اس حادثے کی ذمہ داری لی ہے پانچ دن پہلے ہی اس کی مرمت کا کام پورا ہوا تھا سرکار کو سمیدار لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے یہ ایکٹ آف گارڈ ہے یا ایکٹ آف فراڈ چناؤ کا وقت ہے لہٰذا مددہ ملتے ہی کانگریس کے تمام نیتا حمل آور ہو گئے کانگریس نیتا رندیب سرجے والا نے فٹنس سرٹیپکٹ کو لے کر ٹھویٹ کیا موربی پل حادثے میں گئی انگینت جانوں کی دردناک خبر نے پورے تیش کا دل دہلا دیا ہے سبھی شوک سنتپت پریباروں کو سمبیدنا ہے یہ پراکرٹک حادثہ نہیں ہے مانو نرمیت راسدی ہے فٹنس سرٹیپکٹ کے بغیر پل کو جنتا کے استعمال کے لیے کھولنے کی جازت کیسے دی گئی موربی پر سیاست نہیں کرنے کی بات تو سبھی نیتا کر رہے ہیں مگر موقع ملتے ہی اس سے چوک نہیں رہے سی پی ایم مہا سچیو سیتارام یچوری نے فٹنس سرٹیپکٹ کو لے کر پرشاسن کو گھیرا سامنے جو سوال آ رہا ہے چار دن پہلے یہ کھولا گیا وہ سیفٹی کا انسٹرکشن اور انسپیکشن کی سرٹیپکٹ نہیں ہے وہ خبریں آ رہی ہیں پابندی لگی ہے کہ کتنے لوگ اس برج پہ جا سکتے ایک سمائے پر وہ پابندی کیسے ٹوٹی یہ سب سوالیں ہیں وہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف حسد ادن ویسی نے بھی شاسن پرشاسن پر نشانہ ساتھتے ہوئے ٹوٹ کیا موروی بریج حادثے میں مرنے والوں کے پرتیب میری سمبیتنائے ہیں گھائلوں کے شگر سوست ہونے کی پرارتنا کرتا ہوں معافضہ پریابت نہیں ہے پی جے پی سرکار کو دوشیوں پر مقدمہ چلانا چاہیے پل کو پانس دن پہلے مرمت کے لیے کھولا گیا تھا چناؤں نزدیک ہے لہٰذا بپکش اسے بھرانے میں چھٹ گیا ہے حادثے پر سیاست نہیں کرنے کی بات تو کہہ رہا ہے مگر موقع حادثے نہ چلا جائے اس لیے سرکار کو گھیرنے سے بھی نہیں چھوک رہا پیورو ریپورٹ بھارت ٹوئنٹی فور تو گجرات ودانزبہ چناف کی تاریخ کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن اسی بیچ میں موربی میں جو حادثہ ہوا اس کے بعد وپکش کے ہاتھوں ایک مددہ لگ چکا ہے وپکشی نیتاؤں کے موربی پہنچنے پر جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمواد اتا انکت سے موربی میں ہوئے حادثے کی ایک ایک تصویر گراؤنڈ زیرو سے بھارت ٹوئنٹی فور آپ تک پہنچا رہا ہے اور اس وقت میں گھٹنا ستھل پر ہی موجود ہوں اور جہاں یہ حادثہ ہوا ہے کل شام ساڑی چھے بجے ابھی صبح سے کئی ادھیکاری یہاں پر آ کر جا چکے ہیں وہیں وپکش بھی اب اس پر نئے نئے آروپ پرتیا روپ لگا رہا ہے وپکش نے کئی آروپ گجرات سرکار اور کندر سرکار پر لگائے ہیں کانگریس کا کہنا ہے کہ پی ایم مودی نے چناو کی جلدبازی کے چلتے اس پل کو کھول دیا جس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی ہے اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہے جو اپنے آپ ہوئی ہے بلکہ جان بوجھ کر ایسی گھٹنا کی گئی ہے یعنی مانو نرمت گھٹنا ہے جو یہ ہوئی ہے اگر سرکشہ کا لحاظ رکھا گیا ہوتا اگر سرکشہ کا دھیان رکھا گیا ہوتا پل کی مرمت کے ترنت بعد ہی اس پل کو نہیں کھولا گیا ہوتا تو کاش آج یہ گھٹنا نہیں ہوتی ادھر صبح سے پیپکشی پاڑیوں کے کئی نیتا ہیں اور ادھکاری ہیں وہ لگاتار اس جگہ کا جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے بعد لگاتار سرکار پر گجرات سرکار پر اور کندر سرکار پر حملہ بول رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اور ایسی تصویریں دکھانا چاہوں گا جو بے حد ہی اداس کرنے والی ہیں بے حد مارمک تصویریں ہیں میں ایک بار آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر کس طریقے سے یہ کوئی چپل پڑی ہوئی ہے اور کسی ہو سکتا ہے کسی کے بچے کی چپل ہوئی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مشکل رہا ہوگا اس وقت جب یہ حادثہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جب رات کو کل شام چاڑی چھ بجے جب یہ گھٹنا ہوئی تو کسی کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا اور پل تھا وہ ایسا ٹھوٹا کے بیچ میں جا کر کہ لوگ گرے اور جس کے بعد کئی لوگوں کی یہاں پر جان چلی گئی اس کے ساتھ ہی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ندی ہے یہ ایک گول پیالی کے آکار کی ہے مطلب اس میں بیچ میں ندی میں کافی کھائی ہے جہاں پر گڑا ہے اور اسی گڑھے میں لوگ جا کر گرے جہاں پر لوگوں کی جان گئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے موربی میں حادثہ ہوا ہے تو دوسری طرف عویپاکشی پارٹیاں عروپ رتی عروپ کا سلسلہ شروع کر چکی ہیں موربی سے ویڈیو جرنلسٹ عویویک شکلا کے ساتھ آنکیت سنگھتو عمر بھارت 24 اور گجرات کے بعد آئیے اب بات کرتے ہیں ہیمانچل چنانسکی ہیمانچل میں پرچار ابھیان تیز ہو چکا ہے بی جے پی جہاں پر ایک ایک ویدان سبھا شیطر کے لیے الگ الگ رنیتی بنا کر چناوی میدان میں ہے تو کانگرس بھی ستہ میں پھر سے لوٹنے کے لیے پوری طاقت جھوک رہی ہے کانگرس مہا سچے پریانکا گاندھی آج منڈی میں چناوی جن سبھا کرنے کے لیے پہنچی اور سرکار بنانے کا دعویٰ بھی کیا پریورتن پرتیگیا ریلی کے ذریعے پریانکا گاندھی نے ورکرز میں جوش بھرا پریانکا کو سننے کے لیے منڈی کے لوگ کافی اتصاحب بھی نظر آئے ہیماچل ویدان سبھا چناو کا بیگل بچ گیا ہے سبھی پاٹ گیا اپنے پرتیاشیوں کے لیے چناو پرچار کرنے میں جھٹ گئی ہے کانگرس بھی ستہ میں واپس آنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہے کانگرس نے منڈی میں پریورتن پرتیگیا مہا ریلی کا آئیوجن کیا جس میں پریانکا گاندھی نے بھی شرکت کی کانگرس مہا سچیوں نے منڈی میں وشال جن سبھا کو سمبودھت کیا اس دوران پریانکا گاندھی وادرہ نے سرکار کو نشانے پر لیا اور کہا کہ اب کی بار کانگرس کی سرکار اس چناو میں اگر آپ اپنا من بنائیں اور ایک بار پھر وہی پرمپرہ رکھیں جن کو یہ توڑنا چاہتے ہیں کانگرس کی سرکار بنائیں تو آپ کو خود انوبھا ہوگا کہ ایک نئی راجنیتی ایک الگ راجنیتی جو آپ کی بھلائی کے لیے چلتی ہو جو آپ کے ہدھ میں کام کرتی ہو وہ آپ کو دکھے گی تو میں آشا کرتی ہوں آپ سب نے میری باتوں کو مہت دھیان سے سنا ہے میں آشا کرتی ہوں کہ ووٹنگ کے دن بھی آپ میری باتوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے لیے ہی اپنے بچوں کے بھویشے کے لیے اور ایک ایسی راجنیتی کے لیے جو آپ ہی کو آگے بڑھانا چاہے اسی کے لیے آپ ووٹ دیں گے آپ سب کو بہت بہت دھنیوار جائے ہیں جائے ہیں چناؤ پیچار کے دوران پریانکا گاندھی نے اپنی دادی اندرہ گاندھی کو یاد کیا اور کہا کہ اندرہ گاندھی کا ہیماشل پردیش کے ساتھ آدھیاتمک رشتہ تھا جو آج کی سیاست میں کم ہی دیکھتا ہے پہاڑ پر ہر پانچ سال میں سرکار بدلاؤ کی پرمپرہ پچھلے خاری پچیس سال سے دیکھی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پریانکا گاندھی کو امید ہے کہ اس بار کانگریس کی سرکار بنے گی اور اس کے لیے کانگریس فل ایکشن میں ہے تین نوامبر کو نگروٹا میں روڈ شو تین نوامبر کو چمبہ میں ریلی سات نوامبر کو ہمیرپور میں روڈ شو سات نوامبر کو اونہ میں ریلی دس نوامبر کو شملا میں روڈ شو دس نوامبر کو ناحن میں ریلی ہیماشل پردیش کا منڈی کافی اہم زلہ ہے کیونکہ یہی سے مکہ منتری جائرام تھاکور آتے ہیں وہیں پوروے مکہ منتری بیربھادر سنگھ کی کرمستحلی بھی یہی رہا ہے لہٰذا کانگریس اور بی جے پی دونوں اس زلے کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیتنا چاہیں گے 2017 کے چناؤں میں کانگریس کو منڈی زیلے کی سبھی بیدھان سبا سیٹوں پر کاراری شکست ملی تھی لیکن 2020 میں منڈی لوگ سبا سیٹ پر ہوئے اپ چناؤں میں کانگریس ستارور بھاجبہ سے اس سیٹ کو چھین چکی ہے ایسے میں اس بار سب کی نظریں منڈی پر ٹکی ہیں بیورو ریپورٹ بھارت 24 تو پریانکا کی ہنکار اس بار کانگریس سرکار اور اسی جن سبا کو سمبودت کرنے سے پہلے پریانکا گاندھی ایک کالا گروپ میں نظر آئیں ریلی سے پہلے پریانکا گاندھی نے بابا بھوتنات مندر میں درشن کر سرسکتی نے پوجا کروائی اور پوجا کرنے کے بعد پریانکا گاندھی نے بابا بھوتنات کی پرکرما کی اور اس کے ساتھ وہاں پر موجود بھگوان کرشن اور رادہ سہید باقی دیوی دیوتاوں کی پوجا کے بعد وہ مندر سے باہر نکلے مندر سے باہر آنے کے بعد وہ پروٹوکال توڑ کر بابا بھوتنات گلی میں کھڑی محلاؤں سے ملنے کے لیے بھی پہنچے تو یہ تو تیہ ہے کہ ہمارچل میں پرچار عبیان رفتار پکڑ چکا ہے چناف کے لیے سب ہی پارٹیاں اپنی اپنی طاقت جھوک رہی ہیں کیمپین میں کانگرس اور بی جے پی ایک سے بڑھ کر ایک نارے بھی گڑھ رہی ہے آئیے آپ کو ہمارچل کے چنافی نارے کے بارے میں بھی بتاتے دیو بھومی ہمارچل میں ٹھنڈ بڑھ گئی ہے لیکن خیزاؤں میں سیاسی گرمی دیکھی جا رہی ہے بیدھان سبہ چناو کے لیے سبھی پارٹیاں جم کر تال ٹھوک رہی ہیں چناو کی تاریخ نزدیک آتے ہی لوک لبہون ناروں کی اہمیت پڑھتی جا رہی ہے پی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیاں ناروں کے سریعے عام لوگوں کو سادنے میں رائے